میرے پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس تھرڈ آپ کی اردو کتاب کی ہے لسن نمبر نائن ہے لسن کا نام ہے ہمارے کھیل ہمارے کھیل جیسے ہمارا کھیل کے فٹبال میچ ہے ہاگگی میچ ہے کبڑی ہے کھو کھوز ہم کھیلتے ہیں گلی ٹنڈا ہم کھیلتے ہیں یہ ہمارے کھیل ہیں انسان ہمیشہ سے کھیل کود کا شوقین رہا ہے جو انسان ہے وہ ہمیشہ کھیل کود کا کھیلنے کا شوقین ہے وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم مطلب کھیلتے ہیں یہ بھی بدل رہے ہیں شروع شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا پہلے پہلے انسان جنگلوں میں رہتا تھا اس کی گزر بسر جنگلی فلوں اور جانوروں کے شکار پر تھی پہلے پہلے انسان جنگلوں میں رہتا تھا وہ کس پر گزارا کرتا تھا وہ جنگلی فلوں اور جنگلی جانوروں کے شکار پر گزارا کرتا تھا اس زمانے میں وہ تیر سے جانوروں کا شکار کرتا تھا جو وہ زمانہ تھا اس زمانے میں وہ تیر سے شکار کرتا تھا جانوروں کا شکار کرتا تھا تیر اندازی اس کا کھیل تھا تیر اندازی اس کا کھیل تھا جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئی آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہیں کھیل بھی بدلتے گئے اور کھیل بھی بدلتے گئے ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے ملک میں کھیل کود کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے یہاں پہلے کشتی کبڑی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا ہمارے ملک میں یہاں پہلے کشتی کبڑی اور گلی ڈنڈا کھیلے جاتے تھے کشتی کے مقابلے ہوتے تھے دو انسان دو پہلوان آپس میں کشتی کرتے تھے ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو بچھارنے کی کوشش کرتا تھا ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا تھا کبڑی اور گلی ڈنڈے میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا کبڑی گلی ڈنڈا مطلب کھو کھو گلی ڈنڈا کبڑی یہ دو ٹیمیں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کہیں کہیں کھیلے جاتے ہیں یہ کھیل جو ہیں کبڑی گلی ڈنڈا یہ ہمارے ملک میں آج بھی کہیں کہیں کھیلے جاتے ہیں بچوں آج ہم یہی تک پڑھتے ہیں ایک ہی حصہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھایا ہوگا خدا حافظ